اس کا فرمان ہے میرے وہ بندوں جو گناہ اور معسیتوں کے ساتھ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے روزہ ہے راتوں کا قیام ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے صدقہ اور انفاق ہے اور پھر اپنے آپ کی پوری حفاظت آنکھوں کی حفاظت کانوں کی حفاظت زبان کی حفاظت ہاتھ پاؤں کی حفاظت اگر بندہ ان سارے امور میں کامیاب ہو جائے تو یقین ان وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحب ہے میرے وہ بندوں جو بہت گناہ کما چکے اور اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ خطاب گناہگاروں کے لیے لیکن جو نیک و کار ہوں گے قدم قدم پر اطاعت کرنے والے وہ کس قدر اللہ کی رحمت اور محبت اور پیار کے مستحب ایک انسان اگر اپنے عمل اور کردار کو دیکھے تو شاید وہ سمجھے کہ بھلا میں جنت میں کیسے جا سکوں گا بھلا مجھے جنت کی سب سے عالی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کیسے حاصل ہو سکے گا یہ توازو انسان میں ہونی چاہیے لیکن اگر اس کی رحمت کو دیکھا جائے تو پھر یقینا جنت اور اللہ کے دیدار کیسی نعمتیں حاصل ہوں گی الحمدللہ ربی العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و اہل طاعتہی اجمعین ہمارا یہ دین دین رحمت ہے اور اس میں رحمت کا جہ سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہمارے رب تعالیٰ پروردگار کی طرف سے ہے کس نے اپنا تعرف رحمان الرحیم ودود غفار اور ستار اور عفو ہونے کے ساتھ کرایا بڑا ہی مہربانی کرنے والا اور بڑا ہی رحمت کا معاملہ کرنے والا اس کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ جو گناہ اور معصیتوں کے ساتھ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے لَا تَقْنَتُو مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميع بے شک اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے وہ ہر شئے پر قادر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو وہ معاف نہ کر سکے ہاں وہ شرک معاف نہیں کرتا لیکن بندہ اگر شرک سے بھی توبہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت شرک کو بھی معاف کر دے تو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے رحمتی وسیعت کلہ شئی ہر شئے پر وسیع ہے اور اِنَّ اللَّهِ قَتَبَا كِتَابًا فَهُوَ عِنْدَو فَوْقَ الْعَرْشِ اللہ تعالی نے کتاب لکھی یہ اشارہ اللہ محفوظ کی طرف جو عرش بھی اللہ تعالی کی پاس موجود ہے اور اس میں ایک تحریر یہ ہے کہ رحمتی سابقت غضابی میری رحمت میرے غصے سے پہلے اپنے بندوں کے ساتھ میرا پہلا معاملہ رحمت کے برطاؤں کے ساتھ اور بندے اگر رحمت کے برطاؤں کی قدر نہ کریں تو پھر میرا غصہ شروع ہوتا ہے جو اس کی رحمت کے آثار اور مواقع ہیں وہ مختلف عامال کی شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں یہ رمالان کا مہینہ رحمتوں سے بھرپور ایک ایک گھڑی رحمت کی گھڑی ان گھڑیوں سے مستفید ہوا جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کیا جائے ایک جنگ کے بعد جو مشرقین قیدی تھے ان میں ان کی عورتیں بھی تھیں ایک عورت کا شیر خار بچہ گم ہو گیا اور وہ اسے بڑی بے قراری سے ڈھونڈ رہی یا تلاش کر رہی کوئی بچہ اگر وہ دیکھتی اسے چھاتی سے لگا لیتی اس قدر اس کی مامتہ بے قرار تھی نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ اس قسم کے مناظر سے اپنے صحابہ کو نصیحت کا موقع فرہم کرتے سوچا کہ اس منظر کے تعلق سے صحابہ کو کچھ نصیحت کر دی جائے کچھ علم نافع دے دیا جائے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اترونہا تاریحتن ولدہا فی النار کہ یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے بے قرار ہے رو رہی ہے اور کس طرح تلاش کر رہی ہے اگر اسے بچہ مل جائے تو کیا اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی جلتے تندور میں پھینک دے گی عرض کیا گیا کہ نہیں اس کی بے قراری دیکھئے اس کی ممتہ دیکھئے اس کا استراب دیکھئے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو رحمت اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے ہے اور جو پیار اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے ہے وہ اس ماں کے پیار سے کہیں زیادہ ہے اس ماں کے دل میں جو بچے کا پیار ہے جو رحمت اور شفقت اور محبت ہے اللہ کا پیار اللہ کی محبت اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے تو اس رحمت کی ہمیشہ امید بھی ہو اور رحمت کی حصول کا قصد بھی ہو اللہ رب العزن جماعی صیام ہمیں عطا فرمایا تو ہم برپور اس مہینے کی قدر کریں اور وہ سارے امور انجام دیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر انجام دیتے تھے تاکہ اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق بن سکیں روزہ ہے راتوں کا قیام ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے صدقہ اور انفاق ہے اور پھر اپنے آپ کی پوری حفاظت آنکھوں کی حفاظت کانوں کی حفاظت زبان کی حفاظت ہاتھ پاؤں کی حفاظت اگر بندہ ان سارے امور میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً وہ اللہ تعالی کی رحمت کا مستحق ہے کیوں نہ ہو یہ رحمت تو گناہگاروں پر نشاور کی جاری خوال یا عبادی اللہ دین اصرفو علا انفسهم لا تقنطو بررحمت اللہ میرے وہ بندوں جو بہت گناہ کما چکے اور اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ خطاب گناہگاروں کے لیے لیکن جو نیکوکار ہوں گے قدم قدم پر اطاعت کرنے والے وہ کس قدر اللہ کی رحمت اور محبت اور پیار کے مستحق ہوں گے وہ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش کر ان سے محبت کرتا ہے جب گناہگاروں سے اس قدر پیار ہے تو نیکوکاروں سے کس قدر پیار ہوگا جو رمضان کی تقادے پورے کریں رمضان کی حقوق ادا کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کمر بستا ہو تو کس قدر وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے اور اللہ کے پیار کے مستحق ہوں گے اس رحمت کی بسعت پر ہمیشہ نظر ہونی چاہیے ہمیشہ اس رحمت کی قثرت و غصعد انسان کے دل میں موجود اور مرکوز ہونی چاہیے یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے گا ایک انسان اگر اپنے عمل و کردار کو دیکھے تو شاید وہ سمجھے کہ بھلا میں جنت میں کیسے جا سکوں گا بھلا مجھے جنت کی سب سے عالی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کیسے حاصل ہو سکے گا یہ توازو انسان میں ہونی چاہیے لیکن اگر اس کی رحمت کو دیکھا جائے تو پھر یقین ہن جنت اور اللہ کے دیدار جیسی نعمتیں حاصل ہوں گی ما یفعض اللہ بِعذابِكُم اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا تم نیکی کی راستے کی طرف آ جاؤ میں تمہیں عذاب کیوں دوں وہ تو رحمت تقسیم کرنا چاہتا ہے اس کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے جہاں جہاں تک اس کا علم ہے وہاں وہاں تک اس کی رحمت ہے تو اس رحمت کی حصول کے لیے اس کی اطاعت کی جائے اعمالِ صالح اختیار کیے جائیں اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اس کی رحمت کا بھرپور مظہر ہے کیونکہ فرمان ہے روزہ دار بندے کے ساتھ میری رحمت کا اظہار اور معاملہ کچھ ایسا ہے کہ میرے بندوں یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں نے یقیناً اس کی جزا دینی اس کی جزا فرشتوں کو بھی معلوم نہیں یہ راز میں ہے کیونکہ یہ عمل راز میں ہے تو یہ رحمت کا بھرپور معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے جو آج بھی حمد اللہ یہ پورا مہینہ ایک مہمان کے طور پر ہمارے ساتھ آج نمہ روزہ ہو گیا اور یہ دن تیزی سے گزر رہے ہیں رحمت کے دن رحمت کی راتیں تو ان کو کھو دینے کی بجائے ان کی بھرپور قدر کرنی ہے تاکہ قدم قدم پر اپنے رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوں لن یدخل جنت لن یدخل آحداکم عملہ الجنت اللہ برحمت اللہ کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو ایک شخص نبیر اسلام کے پاس آیا اور وازنباہ وازنباہ کہہ رہے ہیں ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل رحمتو کا اوسع من عملی و مغفرتو کا اوسع من زنبی اللہ کے بندے یہ کہہ دے کہ یا اللہ تیری رحمت میرے عمل سے بڑھ کر ہے وسیع ہے اور تیری مغفرت اور بخشش میرے گناہوں پر وسیع ہے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تو آپ نے خم فقد غفر اللہ لکا کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا تو اس وسیع رحمت جو گناہگاروں پر بھی لٹائی جا رہی ہے اگر نیک عمال کیے جائیں تو یقیناً اللہ تعالی کی رحمت کے خزانے حاصل ہو سکتے ہیں اور قیامت کے روز جنت کی حصول کا معاملہ اللہ تعالی کی رحمت پر موقوف ہے تو اللہ تعالی ہم یہ توفیق دے کہ ہم اس کی رحمت کو کما سکیں ان عمالِ صالحہ کے دریئے قرآن پڑھ کر نوافل ادا کر کے روزے رکھ کے اور جو بھی نیک عمال اختیار کیے جا سکتے ہیں اس مہینے اختیار کریں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق بن سکیں اقول غولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ باہر رضاوانا انجل الحمدللہ رب العالمين